نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں چرچہ اور چرچہ میں بات کریں گے پراجے کی خاص کر کیونکہ جب راجستان، چھتیسگر اور مدہ پردیس میں کونگریس کی پراجے ہوئی وہ بھی کمر توڑ تو اس کے بعد ایک ہی سوال اٹھنا لازمی سیاسی مہروں کی اور سے کیا گیا کی کیا یہ جو کمر توڑ ہار ہوئی ہے اس کے پیچھے کی بجھا کیا نیتاؤں کی نظر انداجی رہی ہے وہ بھی ان نیتاؤں کی جو کشیتریہ طور پر ایک ستم کے طور پر پارٹی کے اور سنگٹھن کے بیچ کھڑے رہتے ہیں اور وہ بھی سالوں سے لیکن کیا اب نئے دور کی بات میں پرانے نیتاؤں کی شاکھ کمجور پڑنے لگی ہے یا پھر پرانی ساکھائیں نئے نیتاؤں کو وہ مضبوطی کی جڑے مضبوط کرنے نہیں دے رہی جسے سیدھا سا نام دے دیا جاتا ہے اندیکھی کیونکہ اندیکھی کی بجھا سے جوتیرہ دیتیا شن دیا اس کے بعد کئی اور ایسے نیتا ہیں جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے گئے اور بہاں پر جو بھاجپا میں جاکل شامل ہوئے ان کو اچھے عودے بھی دیے گئے تو کیا اندیکھی کی یہی بجھا اب ہیماچل میں بھی ہونے لگی ہے یا پھر ہریانہ میں ہونے لگی ہے کیونکہ جیسے جیسے چناب سر پہ آنے لگتے ہیں تو چوبیس کے جب لوگ سبا چناب ہیں تو اس سے پہلے بھی اب کے چنابوں کے پرنام اسی اور اشارہ کرتے ہیں کہ کیا کونگریس میں سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ حالت سب بیان کر دیتے ہیں ویسے بھی کرونا کے پہلے سے اب تک کونگریس کا سواست کہیں گڑ بڑھاتا رہتا ہی ہے کرونا کار سے سچین پائلٹ اور اشو گھلوت کے ساتھ جو انبن کی ستھیتی چل رہی تھی یہاں تک کی ویدھائکوں کو مانے سر ہریانہ کے ایک ہوتل میں لے جا کے ٹھہرایا گیا تھا اس کے بعد کملناتھ کے علاقے میں بھی ایسی ستھیتی ہوئی اس کے بعد الگ الگ جگہ پر چیزیں بنتی اور بگڑتی رہی چھتیس گڑ بھی ایک اردارن ہے لیکن اب راجیہ میں کیا ہیماچل پردیس اور ہریانہ میں جو تین راجیوں میں ہار ہوئی ہے اس کے بعد ستھیتی کیا رہے گی خاص طور پر اگر مکھہ طور پر بات کی جائے ہیماچل میں کیونکہ ایک سال سرکار کو ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے وہ لوگ سبح چنابوں کی ہو جائے گی رنیتی اس ادھار پر چلے گی کیونکہ سیدھے طور پر چھتیس گڑ میں جو ہاتھ سے کانگریس کی نکل گیا ہے اور اس کے ساتھ جو اسی طرح چھتیس گڑ کی اگر بات کریں تو راجستان کی ستھیتی بھی ایسی رہی ہے سیدھے طور پر اگر کہا جائے تو چار آجیوں میں ہوئے بیدان سوا چنابوں میں جس طریقے سے کانگریس کے ہاتھ سے دو راجے راجستان اور چھتیس گڑ نکل گئے مدیہ پردیس میں بھی کانگریس کی کمر توڑ پر آجی ہوئی اور اس سے کانگریس کی اندرونی راجنیتی اور کانگریس آلہ کمان کی ڈھلمل نیتی کا چہرہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے ان تینوں پردیسوں میں کانگریس کی ہار کا سب سے بڑا کان جوتیر عدیتیہ سندیہ پھر سچن پائلٹ یا ٹی کے سنگھ جیسے جو دھرتی سے جڑ ہوئے کانگریس کے دگز نیتہ ہیں ان کی اندیکھی کہنا کہیں رہی ہے اس میں جوتیر عدیتیہ سندیہ کانگریس آلہ کمان کے دھلمل ارویے اور مدیہ پردیس میں اپنی اندیکھی کی وجہ سے بھازپا کا دامن تھام گئے تھے اور مدیہ پردیس میں کانگریس کا اس وقت وہ پہلے کا بڑا جھٹکہ مانا جاتا ہے جس سے اس بار بیدھان سبا چنان میں کانگریس سمل نہیں پائی دوسری طرف راجستان میں بھی کانگریس کے ہاتھ سے اس لیے نکل گئی کیونکہ سچن پائلٹ جیسے دگز یوات ترک جو بہاں کے مکہ منتری اسو گہلوت سائیڈ لائن لگاتے رہے اور سچن پائلٹ کو آلہ کمان یا کانگریس بھنے بھی مجبوط کرنے کی کوشش نہیں کی اسی طرح چھتیس گڑ میں بھی ٹی کے سنگ دیو کو پارٹی نے اندیکھا کیا اور کانگریس کو مہنگا پڑا اور چھتیس گڑ بھی کانگریس کے ہاتھ سے نکل گیا اسی طرح ان تین راجیوں میں کانگریس کی اندرنی کمجوری اور قدابر نیتاؤں کی سائیڈ لائن لگانے کی نیتی نہیں جس طرح لوگ سبا چناب میں اب یا اس سے پہلے کانگریس کو قرارہ جھٹکا دیا ہے تو اس سے اب ہمارچل پردیس میں بھی چرچہ شروع ہوگی ہے کیا ایک سال پہلے ستہ سین ہوئی کانگریس اب بھشیہ میں کیا چاروں کھانے چت بھاجپا کو لوگ سبا چناب میں کر پائے گی یا پھر نیتاؤں کی اندیکھی اس بات کی بجا رہے گی کیونکہ کئی بار نیتا مہ بھارت کی بات اپنے پوشٹ پر شوشل میڈیا میں لکھتے ہیں تو کوئی اس کے رپلائی میں تلسی داس کے دوہے کی بات میں بنگیاتمک تنج کستے ہیں لیکن یہ تنج کس میں کسے جاتے ہیں سنگٹھن پہ یا سرکار پہ جس پارٹی کے وہ بھی دھائک ہیں اور جب پروکتہ سے بات کی جائے تو پروکتہ بھی کئی طریقے سے جواب دیتے ہوئے سرکار اور سنگٹھن کے درمیان پہ ہی سوال کھڑے کر دیتے ہیں اور اس پہ چرچہ میں ہم نے جب بھی ایسے مسئلوں پر بات کی ہے تو ان پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پروکتہ نے جواب دیئے کیا نیتاؤں اور بیدھائکوں نے کہا وہ ساری چیزیں لیکن اب ہماتشل پردیس میں کانگریس کارکرتوں کے بیچ عام چرچہ پردیس کی ستہ سین کانگریس میں کانگریس کے دگز نیتاؤں کی مہتپون بھون کا نبھائی تھی انہیں سائیڈ لائن ہماتشل میں صرف بیقتیقت ادھارت پولٹکس کو اندام دیا جا رہا ہے یا ان نیتاؤں کی اندیکھی کا اثر لوگ سبھا چنا میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سیدھے طور پر اگر بات کی جائے تو کانگریس میں جو کارے کرتا ہیں تو اس بات کو سوکار کرتے ہیں کہ منتری منڈل میں کشیتریے سنتولن کیسے بنایا جائے اور سمیہ جبردست جو گٹھن کی بات کہی جاتی ہے تو کشیتریے سنتولن کی ستھی دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہی کانگریس میں ستہ میلانے کے لیے جو پٹکتہ جن نیتاؤں نے لکھی تھی انہیں کانگریس نے حاسیے پر کیا رکھ دیا ہے کہ سنگٹھن میں سب کچھ صحیح ہے اور کانگریس کے آلہ کمان اب موکدرسن بنے ہوئے ہیں کیا یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ کیابنٹ کے بستار کی چرچہ تو چل پڑتی ہے پر اس چرچہ پر ایک پورا ہوتا اب تک نہیں دکھ رہا کبھی یادویندر گومہ کا نام چلتا ہے کبھی سدھیر شرما کا نام چلتا ہے کبھی دھرمانی کا نام چلتا ہے تو کبھی راجیندر رانہ کا لیکن کانگڑا کی اندیکھی کی بات کہی جاتی ہے کہ سولہ بیدھان سبا کشیتر اور منتری منڈل میں صرف ایک کو جگہ اور اس کے ساتھ اور بھی کئی سبار لیکن پردیش کی رانیتی کے پریویکشک اور جو سیدھے طور پر عام جنتہ میں یہ چرچہ اب عام ہوگی ہے کہ سال جشن منانے کی تیاری تو دھرمسالہ میں کر رہی ہے لیکن کے بیدھائک جو سدھیر شرما ہے وہ یا پھر ہمیرپور کے سجانپور کے جو راجیندر رانہ ہے تو ایسے جو نیتہ ہیں یا راجیش دھرمانی جو بیلاسپور سے ہیں کونگرس کے بیدھائک ہیں یا اس کے ساتھ جو انے کسی کو اگر پراتھمکتہ دے کر منتری بنایا جاتا ہے تو کشیتری سنتولن قائم کرنا بکت کی جرور رسی لگ رہا ہے کیونکہ لوگ سوا چناب ہیں اور وہیں ان نیتوں کی ساب ستھیری جو چھبی ہے اس کو لے کر بھی جو پردیش کے کارے کرتا اور عام جنتہ کی اب یہ امید جو جاگتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب جشن منایا جائے تو توفے کے سبروپ جو کیبنٹ کے بیچ ابھی تین منتری پر اور بھرے جانے ہیں اس کو لے کر بھی کوئی نہ کوئی توفہ نئے سال کا مل سکتا ہے بیدھائکوں کو جن کو بڑا عوضہ کیبنٹ میں دیا جا سکتا ہے اس میں سے کانگریس کے لیے بڑا جلا کانگڑا ہے کیونکہ سب سے زیادہ بہاں پر بیدھان سبا سیٹے ہیں اور بہاں پر جو پہلے بیرودر سرکار میں بھی منتری رہے ہیں سدھیر شرما اگر ان کے ہم لوگ رازنیتیک پریوارک اتحاس کو جانے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جو ان کے سورگی پنڈیت سنتھرام تو وہ بھی چھ بار بیدھائک رہے تھے تو ان کا بھی ایک رازنیتیک جیون ہے جو کانگریس کے لیے بھی ایک بڑا اہم رول مانا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سدھیر شرما کو اب کیا پھر سے جگہ منتری منڈل میں مل پائے گی یا اس کے ساتھ اگر دوسری طرف ہمیرپور جلے کے ساتھ سجانپور پی کیونکہ سجانپور کے جو بیدھائک ہیں وہ ایک سیم جو تھا اس کو مات دے کے انہوں نے رازنیتیک پورا پریبیش ہی بدل دیا تھا ہی ماتچل کا جب جیرام صاحب سیم بنائے گئے تھے بھازپا کی اور سے جو پورا سیم دھومل تھے ان کو مات دی تھی کیونکہ سہ اور مات کا کھیل کہیں نہ کہیں راجیند رانہ نے پروفیسر پریم کمار دھومل سے ہی سیکھا ہے تو اب انہیں بھی کیا سکست دے کر جو میدان میں آئے تھے تو کیا انہیں بھی کیابنٹ میں جگہ دی جائے گی کیونکہ چرچہ میں نام ہے لیکن عام سی بات ہے دوسری طرف اگر آگے بڑھا جائے تو بلاسپور کے دھرمانی صاحب ان کو لے کر بھی بیسے چہیتوں میں بھی کہے جاتے ہیں اور ستھیتی کچھ ایسی سی ہے کیونکہ اب الٹ فیر کی ستھیتیاں تو راجنیتی میں چلی رہتی ہیں لیکن یہ خاص طور پر اب دیکھنے بالی بات ہوگی کیونکہ راجیس دھرمانی بھی کونگریس کا ایک بڑا چہرہ ہیں اور ایسے میں کونگریس کے جو اس جلے میں ایک لوتے جیت کر وہ آگے آئے ہیں اور ان کی بھی ساپ ستری چھوی ہے اور بیدان سبا کے اندر بھی وہ کشیتر کے مسئلے کافی آرام سے رکھتے ہیں دوسری طرف اگر کانگڑے کے طرف پھر سے رکھ کیا جائے تو جیسے ایمپور بیدان سبا میں بھی یاد بندر گومہ کا نام چلتا ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب وہ سب سے کم آئیو کے بیدان سبا پہنچنے والے نیتا بن گئے تھے اور یوبا نیتا کے طور پر بھی ان کو کونگریس کے بیچ دیکھا جاتا ہے لیکن اب وقت اور ستھیاں کب کیسے کروٹ کھا جائیں ابھی کچھ پتہ نہیں لیکن راجنیتک پریبیکشک یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کونگریس میں ادھکتت کارے کرتا یہ بھی جو اب مانکل چڑ رہے ہیں کہ مدیہ پردیس میں جس طرح سے جوتیرہ دیتیالنات سندھیا راجستان میں سچن پائلیٹ یا پھر چھتیسگڑ میں سنگھ ساب تو ایسی ستھیتی ہماتچل میں کہیں بن گی تو لوگصبح چنا میں اس کے پرنام جو ہیں وہ صحیح اور اچھے کونگریس کے پاکس میں نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بگڑا کوئی نراز ہوا تو اس کا سیدھا سا سیدھا سمند یہی ہے کہ اگر کیابنٹ میں کسی کو جگہ دی جائے گی تو اس کے حساب سے بھی لوگ اپنی امید لگا کے ویٹھے ہوتے ہیں جیسے اگر کانگڑا کی بات کی جائے تو اکثر سیاسی ماہر یہی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ویدانسوا کشیتر والا ایریا ہے اور اس میں صرف ایک کیابنٹ منتری ہے تو اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کسے کیابنٹ کا درجہ دیا جائے گا ہمیرپور میں کیا ستھیتی رہے گی کیونکہ ندون سے سکھ وندر سنگھ سکھ خود ہیں اور اس کے پاس والے علاقے سے ہی اپنا ڈپ ٹی سی ام مکیش اگنی ہوتا رہی ہیں تو کیا اب راجندر رانہ کو کیابنٹ میں جگہ ملے گی دوسری طرف اب کانگڑا سے کسے جگہ ملے گی کیا سدھیر شرما کا نام جو لگاتار ایک وقت سے پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں اور اب کیا انہیں کون سا بھی بھاگ دیا جائے گا اگر ان کو کیابنٹ میں جگہ ملتی ہے تو یہ نئے سال کا توفہ ہوگا یا پھر نئے سال سے پہلے جو جشن کانگریس منائے گی اس بات پہ ہوگا کہ اب کچھ بھی تے نہیں ہیں لیکن وقت کی اور جنتہ کی مانگ لگاتار اب نیتاؤں کے سمند میں تو اٹھی رہی ہے لیکن نرازگی اگر ہوگی تو ستھیتیاں صحیح نہیں ہوں گی کیونکہ چنابوں پر اس کا اثر سیدھے طور پر پڑے گا حالانکہ دلی دربار پر حادری تو سیم سکھوندر سنگھ سکھو بھی لگا کے آئے ہیں اور امیدیں سب کو ہیں کیونکہ ابھی تے کچھ نہیں آئے ہائی کمان آلہ کمان کیا کہتی ہے اندرونی کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کس سے چرچہ کی جاتی ہے یہ سرکار اور سنگٹھن تے کرے گا لیکن سب سے بہاں جروری یہ بھی ہے کہ سنگٹھن اور سرکار میں کیا کچھ سب کچھ صحیح ہے کیونکہ ترہ ترہ کی بیاتیں اور جب ایک پریوار ہوتا ہے تو راجیندر رانہ کا دو کی سال پہلے کا انٹرویو میرے ساتھ ہی تھا تب بھی چھٹ پوٹ حرکت کونگریس میں چلی رہتی تھی تو انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جب ایک پریوار ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی موٹی نوک جھونک چلی رہتی ہے تو سنگٹھن بھی ایک پریوار کی طرح ہے لیکن اب سیرز کے نیتریتو کا کیا کچھ رویہ رہتا ہے ہمچل کے بارے میں کیونکہ کیابنٹ بستار سے امیدیں کئی لوگوں کو رہیں کارے کرتاں کو ہیں لیکن کس کو کیابنٹ منتری کا درجہ دیا جائے گا چار نام چرچہ میں سدھیر شرما راجیندر رانہ دھرمانی صاحب اور اس کے ساتھ یادویندر گومہ لیکن انہیں جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ کسے جگہ ملے گی یا پھر کون خوش ہوگا کون نراز ہوگا کسے نئے سال کا توفہ ہوگا یا پھر ابھی آنے والے وقت کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ سوا چنام میں ستھیتی نہ بگڑے اس لیے کیابنٹ کا بستار ابھی تھوڑا رکھ کے اور ڈیلے کر کے ہو پر ساری ہی باتیں دیکھنے والی ہوں گی کیونکہ پیڑنام اب تیلنگانہ میں تو ستہ میں باپسی ہوگی لیکن مدیہ پردیش چھتیسگڑ اور راجستان یہاں پر ستھیتیاں کچھ صحیح نہیں رہی اور تین ایسے چہرے جو کشیتری پارٹی کے بڑے اچھے چہرے مانے جاتے ہیں جڑے جن کی مجبوط مانی جاتی ہیں لیکن بہی بات ہے کہ بہیسی ستھیتی ہیمارچل میں نہ پیدا ہو اس لیے سنگٹھن اور نیتا اور کارے کرتا بھی اس بات کو بھی کہیں نہ کہیں سوچ بچار رہے ہوں گے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب جشن سے پہلے مبارک باد یا نئے سال سے پہلے نیا توفہ یا کیمنٹ بستار کیا کچھ ہوتا ہے یا صرف فلحال ٹال دیا جاتا ہے یہ سارے ابھی بہشے کے گرم میں ہیں لیکن فلحال آج چرچہ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دھنے والد